نمسکر ساتھیوں اس یوٹیوب چینل کے اس نئے ویڈیو میں آپ کا سفاگت ہے یو پی ایسی میں سفل ہونے کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مہتبون جو کوشل آپ کے بھیتر ہونا چاہیے وہ اتر لیکھن کے شمتہ ہے اتر لیکھن آپ اچھا کریں یہ بات سب کہتے ہیں کیسے کریں اس میں کیا کیا مائنیوٹ پرابلمز آتی ہیں کیسے ان کا سامادھان کریں یہ سمجھنا اپنے آپ میں ایک مشکل ہے جس میں کئی ودیار تھی بشیش روپ سے جو دلی میں نہیں رہتے انہیں سمجھ سے آتی ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایکزیکٹلی کہاں ان کو دکت ہے کہاں وہ اس کا سامادھان کریں کچھ دن پہلے ہم نے ایک سیمینار آیوجت کیا جس میں میں نے سوچا تھا کی اتر لیکھن سے جوڑی سبھی چنوٹیوں پر وستار میں بات کروں گا اور جتنے بھی پرشنے ودیارتھیوں کیوں نے ان کا سامادھان کروں گا ہم نے کوشش کی قریب چار گھنٹے سیمینار لیا لیکن اس کے بعد ایسا لگا کہ یہ ایک ایسی پرکریہ ہے جس میں کئی ایگزامپلز دیتے ہوئے چلنے کے لیے ہمیں زیادہ لمبے سامنے کی ضرورت ہے اور اس کو ایک بار میں نہ کر کے کئی حصوں پر الگ الگ بات ہونی چاہیے تو پہلا ویڈیو ہم نے چار اگست دوزار سترہ کو شیئر کیا جس میں صرف یہ بتایا کہ ایک اچھے ہوتر میں کیا کیا گن ہوتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور اس کے بعد آگے کی پرکریہ اب ہم نئے ویڈیوز میں سمجھیں گے جس کا پہلا حصہ ہم آج لے کے آ رہے ہیں ایک اچھا ہوتر کیا ہے اس میں کیا گن ہے اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک اچھے ہوتر کو لکھنے کی پرکریہ کیا ہے اور جہاں تک پرکریہ کا سوال ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ اتر لکھن کی کوشش کریں تو اس میں چار چرنوں پر وشیش روح سے دھیان دیں اور ہر چرن پر کیا کیا خاص باتیں ہیں ان کو ہم بستار میں سمجھیں گے اتر لکھن کی پرکریہ کا جو پہلا چرن ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پرشن کو سٹیک روپ میں سمجھنا ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات تھوڑی سی آسان لگ رہی ہو لیکن سیویل سیواؤں میں وفل ہونے والے بدیارتیوں میں سے کئی ایسے ہیں جو اسی بندو پر چوکتے ہیں پرشن کو سٹیک روپ سے سمجھنے کے بعد جو دوسرا حصہ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اتر کی روپ ریخہ تیار کرنا روپ ریخہ کے لیے ایک شبد انگریزی میں سنوپسز آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ اس کو فریم ورک بھی کہہ دیتے ہیں تو اتر کی روپ ریخہ تیار کرنا یا اتر کا فریم ورک بنانا اتر کا سنوپسز بنانا یہ سیکنڈ سٹیج ہے یا سیکنڈ سٹیپ ہے ایک اچھا اتر لکھنے کے پرکریہ میں تیسرا حصہ ہے جس کو ہم کہیں گے اتر لکھنا اور اتر لکھنا کے انترگر بھی کئی حصے ہو سکتے ہیں جیسے ایک حصہ ہو سکتا ہے کہ اس کا انٹروڈکشن کیسے لکھنا لکھنا یا نہ لکھنا لکھنا تو کیسے لکھنا انٹروڈکشن کے بعد ایک سوال آپ کے من میں آ سکتا ہے جو مین بوڑی ہے یا اتر کا مکھے بھاگ ہے وہ کیسے لکھیں اور انتیم بات کیا ہمیں اپنے اتر میں کنکلیوزن یا نشکرش لکھنا چاہیے یا نہیں اور اگر لکھنا چاہیے تو اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اور انت میں ایک بات جو اس سے جڑی ہوئی بات ہے وہ ہے آپ کے اتر کا پرستطی کرن یا آپ کے اتر کا پرستطی کا جو پکش ہے وہ کیسا ہو پریزنٹیشن کیسا ہو پریزنٹیشن میں وہ ساری باتیں جو اتر لکھنے میں کنٹینٹ کا حصہ چھوڑ کے آتی ہیں آپ کی ہینڈ رائٹنگ سے لے کر آپ کا پین کا پریوک سے لے کر پیرگراف پوائنٹس ڈائیگرامز وہ جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو ہم یہاں پر لیں گے تو آج کے ویڈیو میں ہم ان میں سے صرف ایک بات کو سمجھنا چاہیں گے اور وہ یہ ہے کہ پریزنٹیشن کو سٹیک روپ سے کیسے سمجھیں اس میں کیا کیا چنوٹی ہیں اور ان چنوٹیوں کا سمجھن ہم کیسے کر سکتے ہیں پریزنٹیشن کو سٹیک روپ سے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کے پاس سیویل سیوہ پریقشہ میں بہت کم سامنے ہوتا ہے آپ کو عموماً سات آٹھ منٹ میں ایک پریشنے کا اتر لکھنا ہوتا ہے آپ کے پاس صرف ان سات آٹھ منٹ کے سامنے میں دو سو، دھائی سو، تین سو شبدوں تک لکھنے کا دباؤ رہتا ہے کہ وہ لکھنے کی بات نہیں ہے اس لکھنے سے پہلے آپ اس کی فریم ورکنگ بھی کرتے ہیں اور اس پوری پرکریہ میں ایک بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر پرشنے کو سمجھنے میں چونک ہو گئی تو آپ کا سارا اتر غلط ہوگا اور اس کے بعد وہ پرشنے جو کی دس پندھرہ بیس انکہ ہو سکتا ہے اور جو انتطا ہے آپ کو اس میں سے قریب پچاس فیسن جنگ دلوا سکتا تھا وہ شون نہیں ہو جاتا ہے چلی اب یہ سمجھنے کا پریاز کرتے ہیں کہ ایک پرشنے کو سمجھنے میں کیا کیا چنوٹیاں ہیں اور ان چنوٹیاں سے آپ کو کیسے خود کو باہر نکالنا ہے پرشنے کو سمجھنے کی چنوٹیاں اور ان چنوٹیاں میں سے کچھ ایسی ہیں جو وشیش روپ سے ہندی مادیم یا بھارتی بھاشاوں کے کسی مادیم کے بدیارتی کے سامنے ہیں انگریجی کے سامنے اتنی نہیں ہیں میرے خیال سے قریب چار پانچ چنوٹیاں ہم دھیان میں رکھیں گے اور ایک 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 دیکھیں گے تو بات پشت ہوگی پرشنے کو سمجھنے کی پہلی چنوٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس پرشنے میں ٹرانسلیشن سے جڑی کوئی سمسیا ہے انوواد سے جڑی کوئی سمسیا ہے ایسا نہیں ہے کہ جانگوش کے گرت انوواد کروائے جاتا ہے UPSC کے لوگ اپنی طرف سے پریاست کرتے ہی ہیں لیکن انوواد کی دنیا میں اپنی سمسیاں ہیں ہر ویکتی کا سمجھنے کا طریقہ الگ ہے ہر ویکتی کے بھاشا کے پریوب کا طریقہ الگ ہے اس لیے ہم جتنی بھی کوشش کریں وہ اوبجیکٹیوٹی آنے ہی پاتی جیسی ایک بدیارتی کو چاہیے ہوتی ہے تو انوواد کی سمسیاں پہلی سمسیاں ہے انوواد کی سمسیاں کے بعد ایک سمسیاں آپ کہہ سکتے ہیں کٹھن شبدوں کی سمسیاں کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ جس ٹوپک سے سوال پوچھا گیا وہ اس ٹوپک آپ نے پڑھا ہوگا ہے آپ کو سب آتا ہے اس کے بارے میں لیکن پرشن میں ایک ایسا شبد ہے کہ آپ کو اس کا ارث نہیں پتا اگر آپ کو کوئی اس کا ارث بتا دے تو آپ پورے ٹوپک پر اچھا سا انسر لکھ دیں گے لیکن کیونکہ ایک پرشن کیونکہ ایک شبد ایسا ہے پرشن میں جو آپ کو نہیں پتا ہے اس لیے آپ نہتھے ہوئے ہیں اس پر آپ کچھ بھی کہنے کے ستی میں نہیں ہیں تو ایسے میں کیا کریں ایک سوال یہ ہے تیسرا ہوتا ہے کہ جب کٹھن شبدوں کی وجہ سے کٹھن واقع ہو یعنی واقع میں ایک دو شبد ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ اس واقع کی سنس نہیں نکال پا رہے کہ دراصل وہ واقع کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ سے ایسے ستی آئے تو ہم کیا کریں چوتھے ستی جس کو ہم تیلینڈرز کہتے ہیں یہ شبد آج کے لئے UPSC کے بدیارتیوں میں کافی پرصد ہو گیا ہے تیلینڈرز ہندی میں ہم لوگ مزاک میں اس کو بولتے ہیں پچھلے شبدوں کی سمجھتے ہیں اچھلے شبدوں کے سمجھتے ہیں میرا وہی مطلب ہے جو لگ بگ ہر ودیار تھی آج کل جسے لے کر تناہوں میں رہتا ہے کہ ویویچن کریں ویشلیشن کریں سمیکشہ کریں آلوشنا تک بولیانکن کریں ان سب میں کیا کرنا ہے ٹپڑنی کرنے میں کیا کرنا ہے ترک وی ترک میں کیا کرنا ہے سمپریقشہ میں کیا کرنا ہے ان سارے شبدوں کا مطلب کیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اگزیکٹلی پریقشک آپ سے کیا امید کرتا ہے اور انتیم سمسیہ ہے جہاں ایک پرشنے کے نام پر ایک سے زیادہ پرشنے آپ سے پوچھے گئے ہوں جس کو جڑل سندسنے کے پرشنے کہہ سکتے ہیں ملٹیپل قویشنز کہہ سکتے ہیں ملٹیپل ہیڈن قویشنز کہہ سکتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ ایک سے سوال پوچھا گیا ہے لیکن دراصل آپ سے چوری چھپے ایک سے زیادہ سوال پوچھے گئے ہیں اور ایسے میں آپ ان سوالوں کو الگ الگ نکال سکیں ان کا انوپاتک محتو سمجھ سکیں ان کا کرم سمجھ سکیں اور پھر اس کا اتر لکھ سکیں یہ ایک چنوٹی ہے ہم ان سب چنوٹیوں پر بات کریں گے باری باری سب سے پہلی سمجھ سیا ہے ٹرانسلیشن کی ٹرانسلیشن میں جب سمجھ سیا آتی ہے اس کی دو وجہیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ٹرانسلیشن کچھ عجیب سا ہو جاتا ہے غلط نہیں ہوتا ہے عجیب سا ہو جاتا ہے عجیب کا مطلب اگر آپ ڈکشنری کے لیول پر جائیں گے یا بھارت سرکار کے ویگیانک تکنے کی شبدہولی آیوک کی بھاشا پر جائیں گے تو شاید وہ ٹھیک ہوگا پر وہ بھاشا ایسی ہے جو ہمارے لوگ پرچلن کی بھاشا سے یا سامان پستگوں کی بھاشا سے ایک دم الگ بھاشا ہے اسے جب کوئی ویدیارتی سامان پستگیں پڑھنے کے بعد اچانک اس بھاشا میں پرچلن کو دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ پرچلنس کی رینج کے باہر چلا گیا ہے یا کبھی کبھی کوئی ایسا شبد جو ایسا انواد ہو گیا کہ غلط تو نہیں کہیں گے لیکن انواد کرنے والے نے اپنے بھاشای سنسکاروں کے حساب سے انواد کیا اور وہ ایکزیکٹلی وہ انواد نہیں ہو پایا جو ویدیارتی کو جس کی یہ پیکشاہ تھی ان دونوں سٹیوں میں ہم کیا کریں شاید آپ کو دھیان ہوگا پرچلے سالی اوپی ایسی میں نبند کے ایک ویشائی میں ایسا ہوا کہ نبند میں جو ہندی میں کہا گیا اور نبند میں جو انگریزی میں کہا گیا وہ الگ الگ تھا جو ہندی میں کہا گیا وہ تھوڑا سا ویاپکر تھا انگریزی والا تھوڑا سا سنکین تھا جب وہ نبند کے پیپر ہو گیا تو اس کے بعد اچانک ایک مہم چلی انگریزی مادیم کے بہت سارے ویدیارتیوں نے جن میں سے کچھ مجھے بھی ملے اس بارے میں مجھے بات ہوئی ان سے ان کو یہ سنکٹ ہوا کی پریکشک ہمیں کم انک اس لیے دے گا کیونکہ ایسا کیا ہوا تھا کہ انگریزی میں جو مول پرشنے تھا ہندی میں اس کا انواد اس سے زیادہ ویاپک ہوا اور یدی پریکشک کے منھ میں ہندی والا پرشنے بیٹھا ہوگا تو انگریزی کے اتر کو وہ پریابت اتر نہیں سمجھے گا اس کے بعد ہزاروں کے دیارتیوں نے یو پی ایسی کو اپنی پیٹیشنز بھیجی یا چکائیں بھیجی اور اس کے بعد یو پی ایسی نے کلیریفائی کیا کہ ہم اپنے پریکشکوں کو یہ سمجھائیں گے یہ نردیش دیں گے کہ اتر چیک کرتے سمجھے یہ دھیان رکھیں کہ انگریزی میں پرشنے کا ویستار اتنا ہے اور ہندی میں پرشنے کا ویستار اتنا ہے ایک بر تو آندولن ہو گیا ہر بر تو ایسا آندولن نہیں ہوتا ہے کئی بر ایسی دکتیں ہو جاتی ہیں ایک ایگزامپل یہ ہے کہ دوہزار سولہ کے ایک پرشنے میں میں نے اسٹے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ہندی میں ایک شبد آیا ہوا ہے دلت جبکہ انگریزی میں اس کے لیے جو شبد ہے وہ ہے ڈاؤن ٹرودن بہاشہ کو سمجھنے والا کوئی بھی ویکٹی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ڈاؤن ٹرودن کا انہوات دلت نہیں ہونا چاہیے دلت کے لیے انگریزی میں دلت شبد ہی پریغ ہونا چاہیے کیونکہ دلت ایک ٹرم ہے ایک پاریبھاشک شبد ہے دلت کیول اور کیول ونچت ویکٹی کا سوچک شبد نہیں ہے قائدے سے دیکھیں تو ڈاؤن ٹرودن ایک بڑا سرکل ہے ایک بڑا ورگ ہے ایک سیٹ ہے جس کا ایک سب سیٹ ہے دلت لیکن جب آپ ڈاؤن ٹرودن کو دلت بتا دیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگریزی کا امیدوار جب لکھے گا کہ گاندھی اور امبیڑکر الگ الگ دشتری کونوں کے باوجود ڈاؤن ٹرودن یعنی ونچت کے پرتی ان کے کلیان کے پرتی سامان بھاو رکھتے تھے تو وہ اس میں کیول دلت سماج کی بات نہیں کرے گا مہلاؤں کی بات بھی کرے گا کیونکہ امبیڑکر صاحب نے مہلاؤں کے بکاس کے لیے بہت پریاست کیا گاندھی جی نے اپنے طریقے سے کیا حالکہ ان کے اپروچ کو لے کر آج کل اوبجیکشنز زیادہ ہیں گریبوں کے لیے کیا کسانوں کے لیے کیا آدھی باسیوں کے لیے کیا اور اس پرشنے کے اتر میں آپ ایک شاہ یہ تھی کہ آپ ان سارے کے سارے ونچت ورگوں کی بات کریں کامگاروں کی بات کریں مزدوروں کی بات کریں پر کیونکہ ہندیہ نواد ہوا دلت اس کا مطلب ہے کہ ہندیہ مادہم کا بدیار تھی اس پرشنے کا اتر اس وستار میں نہ جا کر کیول اس وستار میں لکھے گا اور اس سے اگر پریقشک ایسا ہوا جس نے انگریزی میں پرشنے کو پڑھا تھا پر وہ ہندی میں چیک کر رہا اس کا آنسر تو نشتوب سے اس کے من میں یہ بھاو آئے گا کہ اس وقتی نے پرشنے کا پورا وستار نہیں لیا جو پوچھا گیا اس میں سے کیول ایک چھوٹے سے حصے کو بتایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انوباد غلط نہیں ہوتا لیکن انوباد تھوڑا عجیب سا ہو جاتا ہے کتابی قسم کا ہو جاتا ہے جیسے اسی ورش کے سنبھوتہ ایک پیپر میں ایسا ہوا کہ دلت موومنٹس کو لے کے ایک سوال پوچھا گیا اور اس میں ایک شبد تھا کہ دلت کے جو ایسرشن کے موومنٹس ہیں ایسرشن کا صحیح مطلب ہے کہ اپنی اسمیتہ کا دعویٰ پرست کرنے والے اندولن پرشنے سرالسا تھا میرے پاس پرشنے میں پرشنے پڑھتا ہوں پرشنے انگریزی میں یہ ہے debate the issue of weather and how contemporary movements for assertion of دلت identity were towards annihilation of caste اس پرشنے کا بہت سرالسا ہے کہ آج کل دلتوں میں اپنی اسمیتہ کو لے کر جو سنگھرش ہوا ہے اپنی اسمیتہ کا دعویٰ پرست کرنے کو لے کر جو اندولن ہوا ہیں ان اندولنوں نے کس پرکار سے جاتی کی ویوستہ کو ختم کرنے میں اپنی بھومے کا نی بھائی ہے اب اس assertion شبد کا انواد جو UPSC نے کیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ویجیانک تکنے کے لیے شبد آولی آیوگ کی بھاشا ہو وہ ہے پراکھان اب پراکھان ایسا شبد ہے میں تو ہندی سہتی کا لمبے سمیں تک بھی دیار تھی رہا ہوں میں نے اس شبد کا پریوگ آج تک نہ کہیں پڑھا نہ کہیں سنا نہ کہیں دیکھا کیا تو نہیں ایک دم ہاں یہ ضرور ہے کہ میں آکھان اور کھان سے انمان کر لوں گا کہ اس میں پراوب سرگ ہے تو پراکھان کا عرض کیا ہوگا انمان کر لوں گا لیکن کتنا بھی انمان کر لوں میں assertion کے لیے پراکھان کا حضار ہے یہ انمان نہیں کر سکتا ہوں اس لیے ہندی مادیم کے بھی دیارتیوں کو میرے صلاح یہ ہے اس صندوق میں کہ جب بھی آپ کوئی پرشنے پڑھیں جی ایس میں بشے شروع سے جی ایس میں نبند میں بھی ایک بار تیزی سے ان شبدوں کو انگریزی میں دیکھ لیں جن شبدوں پر پرشنے ٹکا ہوا ہے اس میں آپ کا سمیں خرچ ہوگا یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو تین گھنٹے میں سے شاید دس منٹ اسی پر خرچ کرنے پڑیں گے کہ کہیں آپ کا پرشنے غلط انوبات کا شکار تو نہیں ہے لیکن وہ دس منٹ خرچ کرنا پھر بھی ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ آپ کے دو یا تین اتر غلط ہو جائیں کیونکہ اگر وہ اتر غلط ہوئے تو اس کے نقصان کی بھرپائی کسی بھی طرح سے نہیں ہوگی جبکہ یہ جو دس منٹ ہیں اس کی بھرپائی کرنے کے اپائے ہم ایک دو ویڈیوز کے بعد دیکھیں گے کہ کیسے ہم پریزینتیشن کے سر پر اس سمیں کی بھرپائی کر سکتے ہیں ٹائم منیجمنٹ کر سکتے ہیں یہ پہلی چنوٹی تھی دوسری چنوٹی یہ ہے کہ کبھی کبھی کٹھن شبنوں کی اپستیتی یا کٹھن شبنوں کی پریزنس کے کارن ہم پرشن کو سمجھنے میں پریشان ہوتے ہیں سوری کٹھن شبنوں کی سنکھیا کٹھن شبنوں کی اپستیتی کہہ سکتے ہیں یا کٹھن شبنوں کا پریوگ کہہ سکتے ہیں وہ زیادہ سے ہی شبن ہوگا اس کے لیے کٹھن شبنوں کے پریوگ کا مطلب کیا ہوا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پریشن کا ریفرنس پتا ہے رینج پتا ہے ٹوپک آپ کا کمانڈ والا ٹوپک ہے لیکن اس میں ایک ایسا شب داریا کہ اب آپ اس کے بارے میں کچھ بھی لکھنے میں نہیں ہتھے ہوگا کیونکہ آپ کو اس کی ورڈ کارت سے ہی پتا ہے میں نے ایسے کئی شبن دیکھے اور کٹھن شبنوں کے پریوگ کو ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سمجھے بھی دراصل دو پرکار کی سمجھے ہیں کبھی کبھی کٹھن شبن اس لیے کٹھن ہوتے ہیں کیونکہ وہ تقنیقی شبن ہوتے ہیں تقنیقی شبن کا مطلب ہے terminology جس کو ہم کہتے ہیں terms ہوتے ہیں کسی وشش میں پریوک تو ہونے والے پاریبھاشک شبن ہوتے ہیں اگر پاریبھاشک شبن کا پریوگ تھوڑا کٹھن طریقے سے ہو گیا ہے اور یدھی آپ نے پڑھائے ٹھیک سے نہیں کیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پورا پرشن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ آپ کو وہ شبد پتا ہی نہیں تھا جیسے اگر میں آپ سے کہوں تو UPSC نے قریب دو سال پہلے انگریزی انیوارے پیپر میں ایک ٹاپک پوچھا اور اس ٹاپک میں شبد تھا ہپوکریسی ہپوکریسی ایک سمجھ سے ہے جو ہم ایتھکس کے پیپر میں ڈسوس کرتے ہیں ایٹیٹیوڈ ایک ٹاپک آپ پڑھتے ہیں اس میں ایک ستی آتی ہے جب کوئی ویکتی گھوشت روپ سے جانتے بوچھتے سمجھتے ہوئے ایسے ایٹیٹیوڈز پرسط کرتا ہے جو دراصل اس کے جیون کا حصہ نہیں ہوتے ہیں کاغنیٹیو ڈیزوننس ایک ٹاپک ہے جس کا حصہ جس کے یہ ایک چرم آوستہ کا نام ہپوکریسی ہے اب وہ انگریزی انیوارے کا پرشن تھا ہندی نوات کا سوال نہیں تھا اب کیونکہ یہ ٹرم ہے اور یدی آپ کو وہ ٹرم آتی ہی نہیں ہے تو آپ کسی بھی سیتی میں اس کو منیج نہیں کر پائیں گے یہ بات صحیح ہے جی اس کی بات کرے تو ہو سکتا ہے کہ ایسی ہی کوئی ٹرم ہو اور اس کا مانے جی ہندی انوات کچھ انہوں نے کر دیا جیسے مان لیتے ہیں حالانکہ اس کا سامانی انوات پاکھنڈ ہوتا ہے لیکن اگر میں تقنیقی بھاشا کا پریوب کرنا چاہوں تو سوچئے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ سنگیا ناتمک اسنگتی کا چرم سر کیا ہے اور اس کے بعد آپ سے پوچھے کہ اس کا سمادھن کیسے کیا جا سکتا ہے اگر اس کے بدلے کوئی آپ سے پوچھتا پاکھنڈ کیا ہے اس سمسے سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں تو شاید آپ لکھ دیتے ہیں کیونکہ پاکھنڈ ایک لیمن ورڈ ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکھنڈ کیا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اس کو ہم تقنیقی شبت کے روپ میں استعمال کر دیں گے تو جب تک آپ نے وہ ٹیکنیکل ٹرم نہیں پڑھی ہوگی اس کا ہندی انہوں بعد نہیں پڑھا ہوگا تو یہ دکھت آئے گی اس دکھت سے بچنے کا اپائی صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا بہت پریاس کریں کہ جس بھی وشے کا دھیان کر رہے ہیں اس کے تقنیقی شبتوں کو ٹھیک سے پڑھیں اور ہر تقنیقی شبت کو انگریزی اور ہندی دونوں بھاستہوں میں جہان سے پڑھیں اس کے علاوے اس کا کوئی اپائی نہیں ہے تھوڑا سا بحاظ کرنے سے سمسیاں دور ہو سکتی ہے دوسری سمسیاں وہاں تھے جہاں شبت تقنیقی نہیں ہوتے پر ایک شک پتا نہیں کس بھاہو سے کچھ ایسے اوٹ پٹانگ شبتوں کا پریوک کرتا ہے یا جتل شبتوں کا پریوک کرتا ہے کچھ اوٹ پٹانگ کچھ جتل شبتوں کا پریوک کرتا ہے جو کل ملا کر ودیارتی کو اُلجھا دیتے ہیں جیسے میں ہندیس صاحب تھی کے کچھ پرشنوں کو دیکھتا تھا تو میں نے ایک بار ایک شبت پڑھا اور وہ شبت تھا کہ اس کتھن کے شب پریقشہ کریں سوچ کے دیکھئے اس کتھن کے شب پریقشہ کریں پھر ایک بار ایک پرشن میں نے دیکھا اتر پدیش پی سی ایس کا شہد پرشن تھا حالانکہ یو پی سی بی بھی یہ شبت باد میں آیا لکھا تھا کہ اس ویشہ پر ایک ناتی دیرگ نیبند لکھیں یا اس ویشہ کا سانگو پانگ بھی بیچن کریں سانگو پانگ بھی بیچن کریں کچھ دن پہلے میں نے ایک پرشن ایک موک ٹسٹ میں دیکھا جہاں لکھا تھا کہ سڑک تنتر ایک اچھی راجنیتیگ ویوستہ نہیں بنا سکتا اب یہ ایسے شبت ہیں جو آپ کو بکس میں عام طور پر نہیں ملیں گے نہ بکس میں نہ نوٹس میں نہ ڈسکشنز میں اور یہ دی پورا پرشن اس پہ ٹکا ہوگا جیسے سڑک تنتر ایک اچھی راجنیتیگ ویوستہ نہیں بنا سکتا کیسے سمجھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا اتر پتہ ہو لیکن جب تک آپ کو یہی سمجھ میں نہیں ہیارا کہ دراصل پرشن ہے کیا آپ اپنے اب تک کے گیان کا پریوک کیسے کریں گے اس معاملے میں میرے دو تین سجھاو آپ کو صرف ہیں پہلا سجھاوی ہے کہ اگر آپ ہندی کو ٹھیک سے سمجھنے ہیں تو شبدوں کا سندھی وچھت کرنا سیکھ لیجئے سندھی وچھت کا مطلب ہے کہ یدی کوئی شبد دو یا دو سے اتھیک شبدوں کو ملا کے بنا ہے یا اپسرگ پرتچے اور شبدوں کو ملا کے بنا ہے جب آپ اسے توڑیں گے تو آپ آئیں گے کہ ارث بھی ان کے ٹوٹنے سے ٹوٹ کے آپ کے سامنے آ جائے گا جیسے جب پہلی بار میں نے پڑھا خود ودیارتی ہوتے ہوئے بار لیکھا تھا کہ اس ویشے پر ناتی دیرغ نبند لکھیں تو مجھے دو چار منٹ لگے سمجھنے میں کہ یہ نبند کا کونسا پرکار ہے بعد میں سمجھ میں آیا ہے کہ دراصل یہ ناتی دیرغ کا سندھی کیا ہوا شبد ہے جو بہت لمبا نہ ہو ایک ایسا نبند لکھیں جو بہت لمبا نہ ہو اب دراصل یہ شبد لکھا ہو چاہے نہ لکھا ہو ہم اتنا ہی لمبا نبند لکھیں گے جتنا لکھنے کی سمجھ سیمہ ہمارے پاس ہے یہ دراصل ایک نررثک شبد تھا اناوشک شبد تھا لیکن پریشک نے ایک چنوتے کے روپ میں اس کو رکھا دیکھنے کے لیے کہ ودیارتی اس چنوتے کا سمجھن کیسے کرتا ہے ایسے سانگو پانک شبد آیا کچھ نہیں ہے س پلس انگ پلس اپ انگ اور اس کا مطلب ہے جس وشے کی آپ بات کر رہے ہیں اس وشے کے ویبھن انگوں اور انگوں کی بات کرتے ہوئے بھی اس کے ویبھن اپ انگوں تک جاتے ہوئے اتنے وستار میں اس وشے کا ویویچن کرنا ہے اتنی سی ڈیمانڈ ہے تو میرا پہلا سجھاوی ہے کہ جب بھی ایسے پرشن آئیں اگر وہ شبد ٹوٹ سکتا ہے اس کو توڑنے کا پریاس کیجئے اور آپ آئیں گے کہ ادھیکانش معاملوں میں ٹوٹ جائے گا دوسرا طریقہ ہے کہ جب کوئی شبد آپ کو اٹھ پٹا سا لگے آپ سوچئے کہ اس شبد کے لیے انگریزی میں کیا شبد ہو سکتا ہے یا اس کا سامانی جیون میں کیا پریوک ہو سکتا ہے جیسے کوئی آپ سے کہے کہ یہ کتھن ہے اس کتھن کے شو پریقشا کیلئے شو پریقشا کا مطلب ایک مردہ ہے اس مردے کی جانچ کرنی ہے کسی پریشنے کو کسی کتھن کو مردہ کہنا اپنے آپ میں عجیب سی بات ہے لیکن یہ نوبات کی سمجھ سے ہے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم انگریزی میں ایک شبد کا پریوک کسی خاص اندر میں کرتے ہیں یا اس کو ٹھیک ویسا ہندی میں لے آئیں گے تو کئی بر وہ اٹھ پٹا سا ہو جائے گا جیسے انگریزی میں ایک طریقہ ہے لوگ کہتے ہیں جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ان کا طریقہ ہے میں یہ کرنے جا رہا ہوں ہندی میں اچھا نوبات یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں یہ اچھا نوبات نہیں مانا جاتا ہے کیونکہ ہندی بحاشہ میں یہ محاورہ نہیں ہے یہ شیلی یا ریجسٹر نہیں ہے ہمارے پاس کبھی کبھی کیا مذاق ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں اور کچھ لوگ جو مکھی بے مکھی بڑھا کے نوبات کرتے ہیں وہ کہہ لکھتے ہیں میں آنے جا رہا ہوں اب یہ آنے جا رہا ہوں کیا ہوتا ہے انگریزی میں I am going to come comfortable ہے کیونکہ وہاں کے محاورے میں going to کا مطلب یہاں جانے کی سنس میں نہ ہو کر کے شروعات کی سنس میں ہے ایسے ہی انگریزی میں ایک شبد ہے post mortem post mortem کا شابدک ارت ہے کسی مردے کو study کر کے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے مرتیوں کیسے ہوئی اس کے شریر میں ایسے کیا کیا کارن ہوئے جن کی وجہ سے اس کے مرتی ہوئی کب ہوئی کتے گھٹے پہلے ہوئی کس تیت سے ہوئی یہ سب چیک کرنا لیکن post mortem شبد کا denotation کچھ بھی ہو connotation یعنی بھاوارت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی تہہ تک جانا کسی بھی چیز کی گہرائی تک جانا اور اس میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے اس کو ڈھونڈ کے نکال لینا اب پریقشک نے کیا کیا انگریزی میں شبد بنایا ہوگا کہ اس کتھن کا post mortem کیجئے انوادک نے post mortem کا انوادکشنری میں دیکھا اور کھٹ سے کیا لکھ دیا اس کے شب پریقشہ کیجئے ہندی میں ہم شب پریقشہ اس طرح سے یوزنی کرتے ہیں ہندی میں ہم کیا کہتے ہیں اس کا بکھیا اُدھڑیے یا اس طرح کے اور پریوک کرتے ہیں اس کے ریشے اس کے دھاگے نکالیے اس کی تہہ تک جائیے ہم یہ بات کہتے ہیں ایک اچھا انوادک لکھتا اس کتھن کی تہہ تک جائیے لیکن انوادک نے شبد پہ شبد بٹھایا مکھی پہ مکھی بٹھائی اور اسے کہا اس کا شب پریقشہ کیجئے لیکن آپ کے سامنے جو سنکٹ ہے وہ یہ کہ آپ کا پورا جو کریئر ہے وہ دعاوں پہ لگا ہے اس ایک مرختہ کی وجہ سے اور یدی اتر اچھا نہیں دیا تو ہمارے پریاس کی شب پریقشہ ہو سکتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ ایسے شبدوں کو سوچیں کہ انگریزی میں اس کا کیا مطلب ہے انگریزی میں اس کا کیا کیا پریوک ہوتا ہے اور تب سنس نکالیے کہ پریقشہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اب یہ سڑک پنتر جس دن میں نے سنا تو مجھے لگا کہ یہ بھی ایک چنوٹی ہو سکتی ہے تو وہ جو کوششن میں نے دیکھا کسی ویب سائٹ پہ دیکھا سڑک تنتر ایک اچھے راجی کے لیے راج و وصہ کے لیے اچھی بات نہیں ہے انگریزی میں اس شبد بن جاتے ہیں روڈوکریسی is not good for a good political system اب آپ کو سمجھنا ہے کہ ایسے شبدوں کو آپ کسی بھی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو نہیں ملیں گے لیکن یہاں کہتے ہیں کہ آپ کنٹیکسٹ پر دھیان دیجئے سندرب پر دھیان دیجئے اور سندرب کا مطلب ہے کہ یہ پرشن جن پر ستیوں میں پوچھا جا رہا ہے کیا ان پر ستیوں میں کوئی ایسی بات ہے جس سے اس شبد کا ارتفع سپشت ہوگا ایسے آپ نے دیکھا کہ پسلے کس دنوں میں یہ آرو بار بار لگ رہے ہیں کہ بھارت میں اصحیشنطہ بڑھی ہے اور بہت سارے لوگ کبھی گورکشا کے نام پر تو کبھی کسی نام پر سڑک پہ ہی اکٹھا ہوتے ہیں کسی تثہ کتھت آپ رادی کو پکڑتے ہیں وہیں تورت نیائے کرنے کے لئے اس کی ہتیا کرتے ہیں اس کو آنگ بھنگ کر دیتے ہیں جس کو موب لنچنگ آج کل ہم کہتے ہیں جو موب لنچنگ ہے اس کے لئے ایک کریٹیو سے پرشن پوچھنے والے بیکٹی نے لکھا سڑک تنتر ایک رادی ویبستہ کے لئے اچھی بات نہیں ہے اب جب آپ کی بھاشا کی کشمتائیں پریابت ہوتی ہیں تو آپ سندرب سے سمجھتے ہیں کہ پریقشک ان سے کیا پوچھنا چاہ رہا ہے اس لئے جب بھی آپ پریقشہ دینے جائیں پسلے چھے آٹھ مہینے دو مہینے ایک سال کے کرنٹ افیرز کو دھیان میں رکھیے کئی پرشنے ایسے ہوں گے جن میں کٹھن شبدوں کا ارث ان کرنٹ افیرز کے آلوک میں نکلے گا اور اس کے لئے آپ کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے تیسری جو سمجھ سے آتی ہے ہمارے سامنے واقت یہ کبھی کٹھن ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ اس میں کچھ شبدوں کا پریوگا ایسا ہے باقی اپنے آپ میں ٹھیک تھا پر اس میں کچھ ایسے شبد آگئے جس سے پورے باقی کے سنس نکالنے میں ہمیں دکت آتی ہے جیسے ایک ایگزامپل لے کے دیکھتے ہیں کہ دوہزار سولہ میں ایک پرشن یوپی ایسے نے پوچھا پیپر ون میں وہ پرشن ہے گریبی انمولن کی ایک انہوارے شرط گریبوں کو ونچتتہ کے پرکرم سے اپنے ارث نہیں بتا رہا ہے جیسے ایک دوسرے پرشن اگر ملوں کہ دھرم نر پریکشتہ پر بھارتی وادوی واد پشچم میں وادوی وادوں سے کس پرکر بھیڑنا ہے یہ پرشن اپنے آپ میں مشکل ہے لیکن اس پرشن کا ارث سمجھنا مشکل نہیں ہے کیونکہ اس پرشن میں جو کہا جا رہا ہے سیدھے سیدھے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ سیکولرزم کی جو ڈیبیٹ بھارت میں ہے اور جو پشچم میں ہے اس میں ڈیفرنس ہے کیا ڈیفرنس ہے لیکن جو پہلا پرشن میں نے لیا ہوتا ہے کہ آپ پین کو ہاتھ میں رکھیں پرشن کو بار بار ٹھیک سے انڈرلائن کریں اس میں جو کی ورڈ سے اس کو پہچانیں جیسے اس پرشن کو اگر دیکھیں گریبی انمولن کی ایک انیواری شرط انیواری شرط کا مطلب ہوا کہ اس کے بینہ گریبی کا انمولن ہو ہی نہیں سکتا گریبوں کو ونچتتہ کے پرکرم سے ومکت کر دینا ہے ونچتتہ کا پرکرم یہ ہائلائٹ کرنے والا شبد ہے سے ومکت کر دینا ہے ومکت کرنے کا مطلب ہے اسے فری کر دینا ہے انگریزی میں بھی لکھا ہوئے کہ جب تک آپ اس کو an essential condition to eradicate poverty is to liberate the poor from the process of deprivation اب جو کی ورڈ یہاں پر ہیں وہ دو ہیں ایک ہے انیواری شرط ہے اور دوسرا ہے ونچتتہ کے پرکرم ونچتتہ کے پرکرم کے لیے انگریزی میں شبد ہے process of deprivation سرال بھاشا میں اگر میں کہوں گا تو پرشن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تک آپ گریبوں کو ونچت ہونے کی پرکریا سے باہر نہیں نکالیں گے تب تک گریبی انمولن پورا ہو ہی نہیں سکتا جب آپ اس طرح سے بات سمجھیں گے تو آپ اس کے example ذماغ میں لائیے اور جب example ذماغ میں لائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی جیسے مان لیجئے کہ یہ گریب وقتی جس کی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ماسک آئے ڈلی جیسے شہر میں مان لیتے ہیں کہ چھ ہزار روپے ہیں جو نیونتم ویتن ادھینیم سے بھی کم ہیں اب ڈلی میں چھ ہزار روپے کمانے والے وقتی جو پورا پریوار چلاتا ہے نشت روپ سے ہم اس کو گریب کی کٹیگری میں ہی رکھیں گے کیونکہ ڈلی میں خرچیں زیادہ ہیں ماہان اگرو میں خرچیں زیادہ ہیں اب ایزیوم کیجئے کہ وہ جہاں کام کرتا ہے اس وقتی نے اس کے سیلری بڑھا کے چھ ہزار سے چھ ہزار پانچ سو روپے کر دی کیا اس بات سے اس وقتی کو یہ احساس ہوگا کہ اسی گریبی ختم ہوگئی ہے کیونکہ اس کی آئے تو بڑھی ہے اس سے احساس نہیں ہوگا احساس تب ہوگا جب وہ چیزیں اس کے جیون سے ختم ہوگی جن وجہوں سے وہ امیروں کے تلنا میں یا مدھیور کے وقتیوں کے تلنا میں بار بار ڈپرائیوڈ ہوتا ہے یا ڈپریویشن فیل کرتا ہے جیسے جب اس کے بچے کو سکول کی ضرورت پڑتی ہے جتنی بھی اچھے سکول ہیں وہ سارے مہنگے ہیں اور اس کی آئے جتنی بھی زیادہ ہو اس سکول کے برابر اس کی آئے نہیں ہیں اس لئے آپ چھ ہزار سے اس کی سیلری بڑھا کے آٹھ بھی کروا دیں گے نو بھی کروا دیں گے تو بھی وہ ون چترہ کے پرکٹرم سے مقت نہیں ہو پائے گا اس سے مقتی تب ملے گی جب دلی سرکار یا کسی بھی مہانگرک میں جو سرکار کام کر گی اس راجی کی سرکار یہ انیواری کر دے گی کہ گریبوں کے اتنے بچوں کو اچھے سکول میں ریزرویشن دینا ہی ہوگا اور اس سسٹم کو ٹھیک سے اپلائی کر دے گی جس دن سسٹم ٹھیک سے اپلائی ہوگا آپ مان کے چلیں کہ جو ویکٹری چھ ہزار کماتا ہے اگر اس کے بچے کو بہت اچھا سکول مل جاتا ہے پوری طرح سے مفت میں ملتا ہے جہاں کتابیں یونیفارم سب مفت میں ہیں باروی کلاس تکی پڑھائی مفت میں ہیں تو وہ چھ ہزار کے ویتن پر بھی ڈیپریویشن فیل کرنے میں کچھ کمی محسوس کرے گا ایسے ہی جس دن کسی گریب جتی کو سواستے میں دکت آتی ہے تب اس کے سامنے سنکر بڑا ہو جاتا ہے ڈاکٹر کی فیر سے لیبوریٹری میں جانچ کروانی ہے ہر بندو پر اس کو لگتا ہے کہ وہ پیچھے چھوٹ گیا ہے اگر اس کے بچے کو مان لے جی ڈینگو ہو گیا ہے اب ڈینگو کی جانچ کروانا اس کے بس میں نہیں ہے اچھے ہسپٹل میں جہاں جیون بچے کے اس کو ایڈمنٹ کروانا اس کے بس میں نہیں ہے لیکن اگر سرکار یہ پولیسی بنا دے کہ ہمارے راججی کا کوئی بھی ویکتی نہ کہ بل سرکاری بلکہ پرائیویٹ انسٹیٹوشنز میں ہی پرائیویٹ ہسپٹلز میں بھی جا سکتا ہے چیکپ بھی کروا سکتا ہے لیب سے ٹیسٹ بھی کروا سکتا ہے اور یہ سارا کا سارا کام راججی کی اور سے ہوگا جیسے بٹین میں لیبر پارٹی نے بیسویں شدابدی کے شروعات میں پرائیوک کیا تھا جیسے ہی آپ شکشہ سواست اور کچھ اور بیسک سیکٹرز پہ گریبوں کو مکھی دھارہ کا حصہ بناتے ہیں بے شک ان کی مونیٹری انکم بڑھے آنا بڑھے لیکن اس ماملے میں ریل انکم ان کی بڑھ جاتی ہے اور جیسے ہی ان کو لگتا ہے کہ ان کے بچے بھی اچھے سکول میں پڑھتے ہیں ان کے پریبار کو بھی سواستی کی وہ سویدھائیں حاصل ہیں جو امیروں کو حاصل ہیں ان کو ونچتتہ کے احساس سے مکتیں ملنے شروع ہوتے ہیں اور اس لیے اس پرشنے کا صحیح مطلب یہ ہوا کہ گریبی کے ان مولن کا ہر کاریکرم اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن گریبی ان مولن کی پرکریہ تب تک پوری نہیں ہوگی جب تک ونچتتہ کے احساس سے گریبوں کو مقتن ہی کروائیں گے اور پرشنے کہہ رہے ہیں کہ اپیوٹ تو اداہرن دے کر اس قطعن کو پرشنے کیجئے یہی اداہرن آپ کو دینے ہیں شکشہ کا سواستے کا کچھ اور بیسک چیزوں کا تو جب کوئی قطعن ایسا ہو اس قطعن کو ٹھیک سے انڈرلین کیجئے کی ورڈز کو ڈھونڈیئے جیسے اس میں کی ورڈز کون سے ہیں انیوار شرط اور ونچتتہ کا پرکرم پھر ان کو سمجھنے کے لیے کچھ اگزامپل ذماغ میں لائی ہے اور تب آپ آئیں گے کہ اس پرشنے کا صحیح ارث آپ کے سامنے اپنے آپ اوبر کر آ جائے گا چوتھا جو کہ سب سے زیادہ لوگ پر یہ سمجھنے کہنا چاہیے تھوڑا ہنسی مزاق جیسا بات معاملہ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ یو پی ایسی کے ودیارتشیوں کے سب سے لوگ پر یہ سمجھنے ہے وہ اکثر جب بھی ملتے ہیں ان کے سامنے یہ پرشنے رہتا ہے ہزاروں ودیارتشیوں سے میری بات ہوتی ہے اور وہ لگ بھگ سب بھی پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ جو پرشنے کے انتمی شبد چھپے ہوتے ہیں پچھلے شبد کہتے ہیں جیسے کسی پرشنے میں لکھا ہے چرچہ کیجئے کسی میں لکھا ہے سمیقشا کیجئے کسی میں لکھا ہے وشلیشن کیجئے ویویچن کیجئے اور ایسے شبد دو چار نہ ہو کر کہ کم سے کم بیس سے پچیس شبد ہیں جو پرشنوں کے پیچھے جڑے ہوتے ہیں اور کئی ودیارتی بڑے حتاش دکھتے ہیں کہ سر ایک بار تو بڑا مزدار واقعہ ہوا کہ ایک ودیارتی یو پی ایسی کا مین اگزام دے کے آیا اچھا اگزام دیا سیلیکشن بھی ہوا لیکن جب وہ آیا تو اس کے روم میٹس نے اسے تھوڑا سا پریشان کر دیا وہ بھاگا بھاگا میرے پاس اگلے دن آیا اور اس نے کہا کہ سر پیپر اتنا اچھا ہوا تھا لیکن کل رات کو سمجھ میں آئے کہ سب برباد ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا برباد ہو گیا تو اس نے کہا کہ سر یہ جو پرشنے تھا ساٹھ نمبر کا اس میں لکھا تھا وشلیشن کرو اور میں ویویچن کر کے آگیا ہوں تو میں نے اس سے اتنا یا کہا کہ تم کیا کرنا تھا اور کیا کر کے آئے دونوں کا انتر سمجھاؤ کیا کر کے آئے ہو پہلے یہ بتاؤ اور پھر یہ بتاؤ کی کیا کرنا تھا اور بہت کرشش کرنے کے بعد بھی جو اس نے بتایا دونوں میں ایک ہی بات بتا رہا تھا تو میں پہلے تو آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کا ہوا دماغ میں مت رکھی ہے یہ بہت مشکل چیز نہیں ہے لیکن ہاں ایک اچھے امیدوار کے لئے ضروری ہے کہ ان شبدوں کا عرض سمجھتا ہو یہ قریب پندرہ بیس شبد ہیں ان شبدوں کو سمجھنا تھوڑا سا سمجھ لینے والا معاملہ ہے کم سے کم آدھا ہنٹا اس پر لگتا ہے تو ہم کریں گے یہ کہ اس چیز کے لئے ایک الگ ویڈیو چار پاس جن کے بعد شیئر کریں گے اس کو بھی یہاں پر ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اگلے حصے پر آتے ہیں جو کی انتم حصہ ہے پرشن کو سمجھنے کے لئے پرشن کو سمجھنے کا انتم حصہ ہے جہاں ایک پرشن میں چوری چھپے نکاب پوش طریقے سے ایک سے زیادہ پرشنی چھپے ہوتے ہیں دراصل اس کو بھی ہم دو ورگوں میں رکھ سکتے ہیں جب ایک سے زیادہ پرشنی چھپے ہوتے ہیں اس کے بھی دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ لمبا پرشن ہے اور یدی آپ اس لمبے پرشن کو دھیان سے پڑھیں توڑ توڑ کے پڑھیں تو آپ پائیں گے کہ آپ کو بھی بھیڑنے پرشنے نظر آ رہے ہیں آپ ان کو نکال سکتے ہیں دوسری سٹی جو زیادہ مشکل ہے وہ یہ ہے کہ پرشن بڑا آسان سا ہے سرل سا ہے سرل واقع ہے پرشن تو نہیں سرل واقع ہے ایک چھوٹا سا واقع ہے دیکھے لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس میں اتنے سارے پرشن آپ اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ جب تک آپ ان سارے پرشنوں کو باہر نکالیں گے نہیں ان کا آپ اس کا سمبند نہیں سمجھیں گے تو تک بات بنے گی نہیں میں آپ کو دونوں کو ایک 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 اگزامپل دیتا ہوں اگزامپل آپ دیکھئے اور بات کو سمجھئے جیسے اگر میں کہوں کہ سرل واقع والا پرشن دیکھنا ہے تو آپ دوہزار سولر ادھیکاری تنتری سنرچنا اور سنسکتی نے بھارت میں ساماجک آرثک وکاس کی پرکریہ میں بادھا گھا لیے ٹپ پڑھی کیجئے اتنا سا سوال ہے اب میں اس پرشنے کے اگر کی ورڈز کو آپ کے سامنے لکھوں پھر ہم سمجھنے کا پریاست کرتے ہیں کہ دراصل یہ پرشنے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اس میں لکھا ہے پارمپرک ادھیکاری تنتری سنرچنا جب بھی آپ کو پرشنے پریشان کریں کہ آپ پرشنے کے ویبھرنے حصوں کو الگ الگ بریکٹس میں کر لیجئے تو بات سمجھ میں آ جائے گی پارمپرک ادھیکاری تنتری سنرچنا اور سنسکتی اور سنسکتی نے یہ پہلا حصہ ہوا پھر اس نے کیا کیا ہے دیکھا ہے بھارت میں ساماجک آرثک وکاس کی پرکریہ بھارت میں ساماجک آرثک وکاس کی پرکریہ اب اگلی بات ہے کہ ان کا پس میں ریلیشن کیا ہے اور وہ ریلیشن یہ ہے پرکریہ میں باتھا ڈالی ہے واقع سرلسہ ہے ایک ہی واقع ہے کوئی دو تین واقع نہیں ہے کمپلیکس سنٹنس نہیں ہے بہت سارے اپوا واقعوں کو میرا کر مشٹر واقع بنایا گیا ہو ایسا نہیں ہے سیدھا سرلسہ واقع ہے سرلسہ واقع نہیں ہے لیکن سامان نی سمجھ کے حساب سے سرلسہ واقع کہہ سکتے ہیں اب اگر آپ اس پسٹے کو دھیان سے دیکھیں گے دراصل اس میں کم سے کم چار حصے ایسے ہیں جن کا لنک آپ کو سمجھنا ہوگا پہلی بات پارمپرک ادھیکاری تنتریہ سنڈچنا دوسرا پارمپرک ادھیکاری تنتریہ سنسکرٹی دھیان سے دیکھیں سنڈچنا بھی یہ والی سنسکرٹی بھی یہ والی تو پہلا حصہ ہے پارمپرک ادھیکاری تنتریہ سنڈچنا اور پارمپرک ادھیکاری تنتریہ سنسکرٹی یعنی جو بیوروکریٹک کلچر ہمارے دیش میں رہی ہے اور پہلا بیوروکریٹک سٹرکچر جو رہا ہے ہمارے دیش میں تو ٹرڈیشنل بیوروکریٹک سٹرکچر نے اور ٹرڈیشنل بیوروکریٹک کلچر نے کیا کیا ہے بھارت میں ساماجک وکاس کو اور عارتھک وکاس کو ان کی پرکریہ کو بادھا پہنچائی ہے اگر آپ جان سے دیکھیں گے تو پہلا ہم کہتے ہیں traditional bureaucratic structure دوسرا ہے traditional bureaucratic culture تیسرا ہے economic development اور چوتھا ہے social development اب اس پرشنے کی صحیح demand یہ ہے کہ پہلے آپ ان دونوں کا انترس پرشت کریں اس کے بعد بتائیں کہ traditional bureaucratic structure نے عارتھک وکاس میں اور ساماجک وکاس میں الگ الگ کیا بادھا پہنچائی اور اس کے بعد traditional bureaucratic culture نے عارتھک وکاس میں اور ساماجک وکاس میں کیا الگ الگ نقصان کیا بادھا پہنچائی اور اگر آپ ان چار حصوں کو الگ کر کے نہیں سمجھا پائیں گے تو ایک لیمن جیسے آنسر ہوگا کیونکہ اس پرشنے کی demands کا انہوں نے نہیں سمجھا یہ دکھنے میں ایک سرل پرشن ہے لیکن اندر یہ اندر کئی پرشنوں کا سنگھات ہے کئی پرشنوں کا کمپوزٹ اس کے اندر پیدیمان ہے تو اگر مجھے اس پرشنے کا اتنا لکھنا ہو تو میں سب سے پہلے بتاؤں گا کہ پارمپری گھتی کاری تنتری سنرچنا اور سنسٹی میں کیا انتر ہے اور یہ دونوں کیسے ایک دوسرے جڑے ہوئے ہیں سنرچنا کا مطلب ہے جو structure ہے حیرارکی ہے جو شکتیاں دے رکھی ہیں اور سنسٹی کا مطلب ہے کہ جو بیوروکریٹس کے بیچ میں جو ورک کلچر پائی جاتی ہے ورک کلچر کے ساتھ ساتھ اپنی ادھیکاروں کے پرتی جو سنسٹی بھاو رہتا ہے وہ خود کو لات صاحب سمجھتے ہیں یہ جنتا کا سیوک سمجھتے ہیں یہ structure کا معاملہ نہیں ہے یہ سنسٹی کا معاملہ ہے ان دونوں پکشوں کو سمجھائیں گے اور اس کے بعد یہ کہ اس پورے structure نے کیا نقصان کیے اور پھر یہ کہ نقصان کے ہوا structure نے نہیں کیے نقصان اس کلچر نے بھی کیے اگر اب چار پیلگراف میں یہ چار پکش لکھتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ پڑکشک کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا بجائے اس کے کہ آپ کو بہت اچھی آنکھ دے وہ بھی ڈھونگتا ہے وہ کھوچتا ہے ایک ایسے ویقتی کو جس نے پرشنے کے مرم کو سمجھا اور پرشنے کے سارے پکشوں کو سمجھتے ہوئے ایک بہترین اتر لکھا وہ بھی سمجھے دوسری طرح کے پرشنے وہ ہیں جو دکھنے میں ہی لمبے ہیں بہت سارے حصوں سے بنے ہیں اس میں صرف اتنی چناؤتی ہے کہ آپ اس پرشنے کے بھی بھنہ حصوں کو underline کر لیں اور اپنے اتر میں الگ الگ پیلگراف میں یا پوائنٹس میں ان سارے پرشنوں کو شامل کرتے چلیں جیسے اڑاہرن کے طور پر دوہزار پندرہ میں پیپر ٹو میں ایک سوال آیا پولٹی سے جڑا ہوگا سوال ہے سوال پڑھتا ہوں تھوڑا سا لمبا سوال ہے اب جہاں سے سنیے ادھیا دیشوں کا آشتے لینے نے ہمیشہ ہی شکتیوں کے پردھکرن کی بھاونہ صدحانت کی بھاونہ کے اُلنگھن پر چنتہ جاگلت کی ہے ادھیا دیشوں کو لاغو کرنے کی شکتی کے ترکہ دھر کو نوٹ کرتے ہوئے وشلیشن کیجئے کہ کیا اس مددے پر اچھتا میاہ لائے کہ ونشچائیوں نے اس شکتی کا آشتے لینے کو اور سگم بنا دیا ہے کہ ادھیا دیشوں کو لاغو کرنے کی شکتی کا نرسن کر دیا جانا چاہیے اب یہ ایک ایسا پرشن ہے جس میں آپ کو صرف ساڑھے بارہ انکھ کا پرشن ہے آپ کو لگوہ دو سو شبد لکھنے ہیں اور ان دو سو دھائی سو شبدوں کے اندر آپ کو لگوہ چار پانچ سوانوں کے جواب دینے ہیں اگر آپ دھیان سے اس پرشن کو پڑھیں ہم پھر سے پڑھتے ہیں تو دیکھیں اس کی کیا کیا حصے بنیں گے پہلا ادھیا دیشوں کا آشتے لینے نے ہمیشہ ہی شکتیوں کے پرثکرن صدحانت کی بھاونہ کے اُلنگن پر چنتہ جاگرد کی ہے یہ جو کتھن ہے اس میں کچھ پوچھا نہیں گیا آپ سے پر یہ کتھن اس پرشنے کی بھومکہ ہے اس پرشنے کی زمین ہے اس پرشنے کا آدھار ہے اور جب بھی کسی پرشنے میں کوئی آدھار واقع ہو ایک بیسک پرمائیس ہو تو ایک آپ ایک شاہ ہوتی ہے کہ آپ اتر کی بھومکہ میں کم سے کم اس کو تھوڑا سپشٹ کر دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ ادھیا دیش جب سرکار جاری کرتی ہے تو اس کے موادعے میں سے اس سنسد یا راجعہ بدھار منڈل کے شکتی کو اپنے پاس لے لیتی ہے کیونکہ ادھیا دیش ایک قانون ہے جو ابھی پارت ہونا باقی ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ادھیا دیشوں کو بار بار پارت کیا جا سکتا ہے جاری کیا جا سکتا ہے اور یا ادھیا دیشوں کو بار بار جاری کرنا سمبھاؤ ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ سنسد یا راجعہ بدھار منڈل کی قانون بنانے کی شکتی پر پرہار ہے شکتی کے پرثکرن کے سردھانت کا مطلب ہی ہے کہ بدھائی کا کاریر پالی کا نیائے پالی کا اپنا اپنا کام کریں ایک دوسرے کے کام میں انٹرونی نہ کریں اور یا دی کاریر پالی کا ادھیا دیش جاری کر سکتی ہے تو بدھائی کا کی ضرورت کیا ہے سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس پرشن میں ڈیمانڈ یہ ہے کہ ادھیا دیشوں کا آشتہ ہے شکتیوں کے پرثکرن کے سردھانت کے پرثکرن کیوں چندہ پیدا کرتا ہے دوسرا حصہ ادھیا دیشوں کو لاغو کرنے کے شکتی کے ترکہ دھار کو نوٹ کرتے ہوئے ترکہ دھار جو ہے دوسرا حصہ ہے کہ اگر یہ بات ہم سمجھ پا رہے ہیں تو سمیدھان سبھا کے لوگ بھی سمجھتے ہوں گے سمیدھان سبھا میں بہت ویدوان لوگ تھے تو کون سے تارکی کا ادھار تھے کہ سمیدھان سبھا کے لوگوں نے اس چندہ کے باوجود سرکار کو ادھیا دیش جاری کرنے کی شکتی پردان کی تو ادھار کیا ہے نمبر دو پر آپ یہ بتائیں پھر وشلیشن کیجئے یعنی ترکہ دھاروں کو نوٹ کرتے ہوئے وشلیشن کیجئے کہ کیا اس مدے پر اچھتم نیائے لئے کہ بنشائیوں نے اس شکتی کا آشتہ لینے کا اور سگم بنا دیا ہے سپریم کورٹ کے کچھ ججمنٹس ہیں جیسے ایک بہت پرسد دی پی وادوہ کیس کا ججمنٹ ہے ایک آر سی کوپر کیس کا ججمنٹ ہے ان کیسز کے ججمنٹس میں سپریم کورٹ نے یہ کہنے سے خود کو روکا کہ ادھیا دیش کو ادھیا دیش کو ادھیا دیش کو ایک ہی بار جاری کیا جا سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ادھیا دیش کو بار بار جاری کرنے پر پشت روک نہیں لگائی اس کا ارث یہ مانا گیا کہ سرکار ایک ہی ادھیا دیش کو اس کی سمیں سیمہ پورا ہونے کے بعد پھر سے جاری کر سکتی ہے تو تیسرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے نرنےوں نے ادھیا دیش جاری کرنے کے پرکریہ کو سگم بنایا یا نہیں اس پر آپشلیشن کریں پھر چوتھا حصہ کیا ہے کیا ادھیا دیشوں کو لاغو کرنے کے شکتی کا نرسن کر دیا جانا چاہیے اب یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ یہ رائے دیتے ہیں کیا ادھیا دیشوں بارہ حصہ انہیں سمیدھان میں آرٹیکل 123 اور 213 اس کو مسماعت کر دیں ادھیا دیشوں پہ ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے سیدھے سیدھے جب بھی کوئی کانون بنانا ہے سنسد بیٹھے یا راججہ کا ویدھان منڈل بیٹھے اور ویدھی پاریت کر لیں اگر آپ ان چاروں حصوں پر ایک ایک پارغراف لکھتے ہیں اور انتم ایک نشکرش ایسا نشکرش جو ان سارے حصوں کو اسیمیلیٹ کر لیں نشکرش کیسے لکھتے ہیں ہم اس پر ایک ویڈیو کچھ دنوں میں لائیں گے لیکن ایک نشکرش انت میں اگر آپ کا ہی بنتا ہے تو ایک مکمل جواب آپ کا بنے گا اور یہ مکمل جواب تب بنے گا جب آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ اس پرشنے کے دراصل یہ ویڈیو چار حصے بنتے ہیں میرا خیال ہے کہ آج کی چرچہ سے آپ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ پرشنے کو سمجھنے کی کیا یکتیاں ہیں کیا سمجھیاں ہیں ایک جو مہتبون حصہ اس میں بچ گیا ہے وہ تیل انڈرس کا ہے ویڈیو شبد ہیں ویاکھیا سمیکشہ پاریکشہ اس کی بات ہم جلدے ہی تین سے چار دن کے بعد کریں گے اور اس کے بعد ویڈیو انیا حصوں پر باتشت کریں گے شکریہ